خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے اگر ہر بےہودہ محض اپنی اقل کے ذریعہ سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کاہے کو بھیزتا اقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیض یاب ہو جو اقل اتا کے اثر سے پیدا ہو وہ اقل ہی نہیں ہے تقدیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حلال ہو جو شخص نیک اور حوث سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا ہے دوستی ہی کے ذریعہ سے محبت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور غزہ ہی کے ذریعہ صحت و مرز لاحق ہوتا ہے گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی جیسے تری سے کرواپن اور میٹھاپن بھی خدا جب کسی بدبخت کو داکے دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ لوگ جن کی نگاہیں جامد نہیں ہیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور ہجابات کو چاک کرتے ہیں جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کی ایک حکمت باطنی ہے یہ منکر ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نگاہ رکھتے ہیں جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے جو شخص اشارہ کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں اگر تم کسی جھگڑے سے تن دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تن دیکھو گے اے عزیز بڑا وہ ہے جو عقل کا بڑا یعنی بزرگ ہونا کے داڑی اور سر کے بالوں کی سفیدی اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے اسی لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو دنیا میں عام بے آرمی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کرو